کپتان کی سیاسی زندگی کا نائن الیون جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی نے افواج پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد بندوق ایک طرف رکھ کر کلم تھام لیا اور اخبارات و جرائد میں لکھنا شروع کیا تو 23 جولائی 1993 میں ان کا ایک مضمون انگریزی اخبار میں شائع ہوا جس کا عنوان تھا ان نیوٹرل گیر اس مضمون میں انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی اسطلاحہ سے دھوکہ مت کھائیں کیونکہ ان کے لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں جبکہ حقیقی مفہوم کچھ اور ہوتا ہے مثال کے طور پر جب سیاستدان کہتے ہیں کہ فوج سیاست سے دور رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں ہیں اور ہماری حکومت کو صرف آپ سے خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں اسی طرح جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج اپنی قومی اور آئینی ذمہ داریاں نبھائے تو وہ دراصل یہ عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں ہمارے پاس اقتدار حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں براہ کرم ہماری مدد کریں جنرل ریٹائرڈ اصد دورانی کے مطابق جب یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ فوج نیوٹرل رہے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ فی الحال حالات کنٹرول میں ہیں جنرل ریٹائرڈ اصد دورانی کا یہ مضمون انتیس سال بعد اس لئے یاد آیا کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک نئی بحث چھڑ دی ہے اور ابھی تک اس بحث کا منطقی نتیجہ برامت نہیں ہو پایا جنرل ریٹائرڈ اصد دورانی کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ مستقبل میں کبھی کوئی وزیراعظم غیر جانبداریت کو بھی حدف تنقید بنائے گا ورنہ وہ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیتے مجھے تو وزیراعظم کی بات پر کوئی اتراز نہیں لیکن شاید نیوٹرل جانوروں کو یہ بات بری لگی ہو ویسے سب جانور نیوٹرل نہیں ہوتے کتہ اور گھڑا وفاداری میں اپنی مثال آپ ہیں کئی جانور خطرناک ہوتے ہیں مثال کے طور پر شیر، چیتا، بھیڑیا کئی جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ہاتھی جس کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں اسے کس طرح نیوٹرل قرار دیا جا سکتا ہے اوٹ بھلا جانور ہے مگر کسے معلوم وہ کب کس کروٹ بیٹھنا پسند کرے گدے کو کسی حد تک نیوٹرل کہا جا سکتا ہے مگر وہ بھی ڈھینچوں ڈھینچوں کرتے ہوئے موقع کی تاک میں رہتا ہے اور وقت آنے پر اپنے مالک کو دو لتی مارنے سے گریز نہیں کرتا ہیوان تو بہت سادے ہوتے ہیں البتہ انسان تیل اور تیل کی دھار دے کر اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں کبھی آئینی فرض کی ادائیگی پر اسرار کرتے ہیں کبھی یہ تقرار ہوتی ہے کہ کوئی نہیں کرے گا تو ہم کریں گے اور کبھی نیوٹرل ہو کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں جس طرح خاموشی بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح غیر جانبداریت اور لا تعلقی بھی ایک نویت کا کردار نبھانے والی بات ہے اگر آپ سائنس یا طالب علم رہے ہیں تو کیمسٹری میں نیوٹرل سبسٹنس کی یہ تعریف پڑی ہوگی کہ بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ شے کو غیر جانبدار مادہ کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے فیزکس پڑی ہے تو یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حرکی توانائی کے اعتبار سے نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی مصبت یا منفی توانائی خرچ نہیں ہو رہی اگر آپ نے کیمسٹری یا فیزکس نہیں پڑی تو بھی کوئی بات نہیں گاڑی تو چلائی ہوگی یا ڈرائیور کے ساتھ تو بیٹھے ہوں گے نیوٹرل گھیر کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی رک گئی ہے ہاں گاڑی کو دھکا لگا کر آپ آگے یا پیچھے دائیں یا بائیں کر سکتے ہیں لیکن گاڑی کا انجن حرکت میں نہیں آئے گا وزیراعظم ہی نہیں ان کے ہمنواں بھی نیوٹرلزم کے خلاف مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں گاہے کوئی ڈیسمنٹ ٹوٹو کا یہ کول یاد دلاتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھی کسی چوہے کی دم پر پاؤں رکھ دے اور آپ کہیں کہ بھائی ہم تو نیوٹرل ہیں تو اس چوہے کو آپ کا نیوٹرل ہونا پسند نہیں آئے گا لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ چوہا آپ کے گھر کو برباد کر چکا ہو تو آپ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر اسے بچائیں گے یا نیوٹرلزم سے کام چلائیں گے اسی طرح کپتان کے باز چاہنے والے ڈینٹی الگیری کا یہ کول نکل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو مارکہ حق و باطل یا اخلاقی کشمکش کے دوران غیر جانب داریت برقرار رکھتے ہیں دوزک کے بدترین مقامات ان کے لئے مختص ہیں یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کیا کسی وزیراعظم کے خلاف ادھا مہدمات کی تحریک واقعی حق و باطل کا مارکہ ہوتی ہے جن سے آپ مخاطب ہیں وہ اگر واقعی اسے اخلاقی کشمکش جان کر آپ کے خلاف صف آرہ ہو گئے تو تب کیا ہوگا آپ کو تو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہیں آپ کے خلاف نہیں ہے تو کیا وزیراعظم نے جو فرمایا وہ سب قوم کا سرمایہ یعنی اللہ نے اچھائی اور برائی میں ہمیں غیر جانبدار ہونے کی اجازت نہیں دی سیاسی کارکن ووٹر ازاد ہے اپنی پسند نا پسند کا اظہار کرنے میں وہ ووٹ دیتے ہوئے نیوٹرل نہیں رہتا اپنا وزن کسی نہ کسی کے پلڑے میں ڈالتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے منصب بر براجمان ہے جو غیر جانبداری کا تقاضہ کرتا ہے تو پھر آپ اسے نیوٹرل ہونے کا تانہ نہیں دے سکتے مثال کے طور پر مسند انصاف پر متمکن جج نے ساتھ تو حق اور سچکہ ہی دینا ہے لیکن اگر جرم ثابت نہ ہو تو وہ اپنی خواہش کے مطابق کسی کو سزا نہیں دے سکتا افواج پاکستان میں شامل ہوتے وقت جو حلف اٹھایا جاتا ہے اس کی پاسداری ضروری ہے چاہے کسی بھی قسم کا مارکہ ہی درپیش کیوں نہ ہو صحافی اپنی خواہش کو خبر کی شکل میں پیش نہیں کر سکتا یہاں اسے نیوٹرل رہنا ہے البتہ بطور تجزیہ کار وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت غیر جانبداریت برقرار رکھنے کا پابن نہیں اپنے دائرہ کار میں رہنا اپنے حلف سے روگردانی نہ کرنا اپنی حدوث سے تجاویز نہ کرنا قومی فرض کی ادائیگی جیسی مصہور کن اور پر کشش اسطلاحات کے فریب میں نہ آنا ہرگز قابل مضمت نہیں وزیراعظم صاحب نے جو فرمایا اس کے لفظی معنی خواہ کچھ بھی ہوں مگر حقیقی مفہوم یہی ہے کہ انہیں اپنی سیاسی زندگی کا نائن یلائون درپیش ہے جس طرح بش نے گیارہ ستمبر کے بعد کہا تھا یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف نیوٹرل رہنے کی گنجائش نہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے